اتر پردیش میں اونچی ذات کے لوگوں کی جانب سے دلیت خاندان کو سخت حراسہ کیے جانے کا ایک واقعہ سامنے آیا ہے شمال مشرقی اتر پردیش کے کشی نگر زلا میں ایک دلیت خاندان کے گھر کو تباہ کرنے والے اونچی ذات کے لوگوں نے گھر میں موجود خواتین پر حملہ کیا غریب دلیت خاندان کے بسنے والے پرانے گھر کی دیوار کو توڑ کر گھر کا ایک حصہ پوری طرح برباد کر دیا اس کے بعد یہ اعلان کیا کہ دلیتوں کے گھر کی زمین کے ہم مالک ہوں گے گھر میں موجود خواتین نے احتجاج کیا تو حملہ آوروں نے خاندان کی خاتون کو گھسیٹتے ہوئے پاس کے گھر میں لے جا کر مارا پیٹا گھر والوں نے الزام لگایا کہ ہتھیاروں سے لحظ ہو کر آئے ہوئے اونچی ذات کے بدماشوں نے ہماری نسلی طور پر توہین کی ہمارے کپڑوں کو پھڑا اور جسمانی تشدد کیا اس کے بعد دیکھئے جبرجستی یہ لوگ میٹے گیرانے لگے تب تک میں آئی تو دیکھی گئی منا کی کہ یہ کوٹ میں مائٹر چل رہا ہے کوٹ جیسے فیصلہ کرے گا ماتے تم لوگ مت گراؤ لیکن وہ لوگ مانے نہیں جبرجستی سے ہمارے اوپر لوگ ڈنڈا سے مار دیئے اور سر ہمارا پھٹ گیا میں گیر گئی اس کے بعد اوپر سے بھی یہ لوگ مارنے لگے ہاں اسی سے پھٹا ہے سر ہم لوگ کے ساتھ یہ لوگ بہوار کیے ہیں کہ سر اب کیا کرے اس کے پہلے بھی دو دو تین تین بار یہ لوگ حرکت ہم لوگ کے ساتھ کیے ہیں سر ہم لوگ گئے تھے تھانے پہ تو ایسو صاحب نے ہم لوگوں کو بھگا دیئے سائی صاحب نے ڈانٹ کے بھگا دیئے کہ تم لوگ نو ٹنکی کر رہی ہو یہ واقعہ دیر گئے منظر عام پر آیا اور دلیت خاندان نے واقعے کے دس دن بعد میڈیا کو اس کی اطلاع دی ہے انڈیا ٹومارو سے بات کرتے ہوئے متاثرہ خانتون کے خاندان نے کہا کہ شروع میں پولیس نے شکایت قبول نہیں کی اور پولیس سپریڈینڈنڈ کے دباؤ کے بعد شکایت درج کی گئی لیکن پولیس نے ہماری شکایت میں اپنے ہی کچھ افراد کو شامل کر کے ملزموں پر سنگین دفعات لگا کر ان پر کڑی کاروائی کرنے کے بجائے ایسے ہی چھوڑ دیا گھر والوں نے بتایا کہ اس کے علاوہ پولیس نے عالی طبقے کے ملزموں کو بچانے کے مقصد سے ملزموں کے نام اور پتے غلط لکھے کشین اگر کے صفا نیول ٹول میں پیش آئے اس واقعے میں آنگن وادی کارکن بشانتی دیوی اور ان کی بیٹی الکہ راوت حملہ ہوتے وقت گھر پر ہی موجود تھیں الکہ راوت ایک گریجویٹ طالبہ نے انڈیا ٹومارو کو بتایا کہ جب میں نے اپنی ماں اور اپنے گھر پر ہونے والے حملے کو اپنے موبائل فون پر ریکارڈ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے میرا موبائل فون چھین کر اسے توڑ دیا اس کے بعد نسلی طور پر توہین کر کے مجھ پر بھی حملہ کیا اور زبردستی پاس کے گھر لے جا کر میرے کپڑے پھاڑ دیے گئے الکہ نے کہا کہ جب ہم شکایت درج کرنے پولیس اسٹیشن گئے تو میری ماں کے سر کی چوٹوں سے خون بہ رہا تھا اس کے باوجود پولیس والوں نے ہمیں ہی ڈانٹا اور ایک طرف دھکیل دیا یہ بہت ویڈیو بنا رہی ہے اس کو لے کے چل کمرے میں بہت کود رہی ہے اس طرح کا یہ لوگ بول رہے تھے انسوچیت جاتی کے جیسے جاتیت گالیاں بھی دے رہے تھے چماریاں بغیرہ یہ سب جاتی سوچ گالیاں دے رہے تھے یہ لوگ جو ایسائی صاحب تھے یہ بول رہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہم گئے تھے کشی نگر کے پولیس سرکل انسپیکٹر پیوش کانت رائے نے اپنے بیان میں بتایا کہ یہ جائدات کا جھگڑا ہے اور دونوں فریق ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں پولیس نے اعتراف کیا کہ ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں مظلوم گھر والوں نے کہا کہ ہم گزشتہ چالیس سال سے اس گھر میں رہ رہے ہیں اب یہ آلہ ذات کے ظالم لوگ ہماری زمین پر زبردستی قبضہ کرنے اور ہمیں خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دلیت خاندان نے الزام لگایا کہ انچی ذات کے لوگ گنڈا گردی دکھا رہے ہیں اور پولیس مجرموں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کر رہی ہے تین ہزار سال پرانے ذات پات کے تصور کی وجہ سے صدیوں تک روایتی طور پر انچی ذات کے ہندووں کو بہت سے فائدے حاصل رہے ہیں جبکہ نچلی ذات کے ہندووں کو ترہ ترہ کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا آزادی کے بعد سے ڈاکٹر امبیٹ کر کے لکھے ہندوستان کے آئین میں ذات پات کی بنیاد پر تفریق پر پابندی لگا دی گئی لیکن ان تبدیلیوں کے باوجود ذات پات کی بنیاد پر شناخت اب بھی مضبوط ہے اور خاندانی نام ہمیشہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کون شخ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے جتنے غلطی ذات پات کے نام پر بانٹنے والوں کی ہے اس سے زیادہ رسس کے سلیپر سلز پولیس والوں کی ہے جو گناہگار پر قانونی کاروائی کرنے کے بجائے انہی کے آگے دم ہلانے والے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے آج کے نئے ہندوستان میں آئینی اداروں کو ہم کمزور ہوتے دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا آئین اچھا ہے بس اس کے مقصد کی تکمیل کے لیے اچھے لوگوں کی ضرورت ہے لیکن آئین کتنا بھی اچھا ہو لیکن اس کو چلانے والے اگر ٹھیک نہیں ہیں تو اچھا آئین بھی فیل ہو جاتا ہے ہٹلر بھی آئین کی قسمیں کھاتا تھا لیکن تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ جرمنی میں کیا ہوا ہمیں جرمنی کی تاریخ سے سبق لینا چاہیے ایک صحت مند معاشرے کے لیے صحت مند جمہوریت کی ضرورت ہے اور صحت مند جمہوریت جواب دہی سے ہی آئے گی ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچنے کے لیے بغل کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور دوسروں کو شیئر کرنا نہ بھولیں موسیقی